اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب دوست کیسے ہیں سی ٹھیک شیک ہوگی اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میرے پاس گرینڈی ہے یہ گاڑی آپ کے سامنے سٹارٹ ہے یہ دوزر اٹھارہ مادل ہے اس کے اندر پرابلم یہ آ رہی ہے نہ تو اس کا سپیڈ میٹر چل رہے اور اس کے اندر ای بی ایس کی لائٹ آ رہی ہے ٹرکشن کی لائٹ آ رہی ہے اسٹیرنگ کی لائٹ آ رہی ہے اور چیک لائٹ آ رہی ہے اور یہ کلائمٹ کنٹرول ہے گاڑی ٹھیک ہے اور سپورٹ بٹن بھی وہ بھی کام کھا رہے لیکن یہ لائٹ آ رہی ہے مطلب کی چلتے چلتے گاڑی کے اندر آ گئی ہیں یہ میں نے اس کا سکینر لگایا سکینر کے اندر ایس آر ایس بارڈی ڈرائیور کنٹرول اور سلائیڈ روف کمپنیشن میٹر اے ایف ایس انٹری سمارٹ پاور سورچ یہ کمپیوٹر اٹھا رہا ہے ٹھیک ہے نہ ای بی ایس اٹھا رہا ہے نہ ای سی امپلی فائر اٹھا رہا ہے نہ ای سی ام اٹھا رہا ہے تینوں چیزیں یہ نہیں اٹھا رہا ہے ڈی ٹی سی بارڈی depende دیٹیسی آرہا ہے یوں ایک سو نتیس اسی لاشت کمکنکیشن وید بریک سسٹم کنٹرول میڈیول اور یہ آرہا ہے اور کلیر کیا ہے کلیر ہو گیا ہے لیکن لائٹ ادھر سے کلیر نہیں ہوتی اور دوسری بات ہے پاور سورس کے اندر ہم چیک کرنے کونسا کوڈ آرہا ہے پاور سورس کے اندر پاور سورس کے اندر آ رہا ہے بی بیاسی بی بائی بیاسی یہ کبھی کوڈ آ جاتا ہے کبھی خود بخود کلیر ہو جاتا ہے کبھی آ جاتا ہے ابھی پھر کلیر ہو گا ہے پھر آگئے یو زیرو ایک سو پچپن ہے یو زیرو ای سی ام کمیونکیشن ای وی کمیونکیشن لاسٹ کمیونکیشن ویڈ باڈی کنٹرول میڈیو لاسٹ کمیونکیشن یہ سارے جو ہے یہ مین جو اس کا کوڈ آ رہا ہے یو زیرو ون ہنڈرڈ آ رہا ہے اور بی بائی بیاسی آ رہا ہے اور یو زیرو ایک سو پچپن آ رہا ہے یو زیرو ایک سو چالیس آ رہا ہے تو یہ کوڈ کبھی خود بخود کلیر ہو جاتے ہیں کبھی خود بخود آپ چیک کر سکتے ہیں سکرین کے اوپر کبھی خود بخود کوڈ سارے آ جاتے ہیں اور گاڑی کی لائٹ کلیر نہیں ہوتی یہ آپ کے سامنے چیک کر سکتے ہیں اسٹیرنگ یہ کوڈ ابھی آئے ہوئی ہے پھر کلیر ہو گیا خود بخود یہ سارے کلیر ہو گیا پھر یہ آ جاتے ہیں میں اسٹیرنگ کو تھوڑا سا اہمبر کر رہا ہوں تو پھر یہ کوڈ آ جاتے ہیں اہمبر پھر چھوڑتا ہوں پھر یہ کوڈ کلیر رہتے ہیں پھر میں اہمبر کر دوں پھر کوڈ آ جاتے ہیں U0 U039 Kaumniec Last communication with ECM PCM Last communication with Brake System Kontrol Media Aps reconocer Washer Can communication came back at ECM which is maybe U039 is recommended Can communication or Самster Part of parrot She said دو چیزیں بتا رہے ہیں ان کی ہم نے کمیونکیشن چیک کرنی ہے ای بی ایس کی اور ای سی ایو کی اور ای سی ایمپلیفائر کی یہ تینوں کی ہم نے کمیونکیشن چیک کرنی ہے کیونکہ یہ نہ تو سکینر اٹھا رہی ہے اور یہ یو زیرو ایک سو اور یو زیرو ایک سو چالیس بھی جو آ رہا تھا لاسٹ کمیونکیشن وید ای سی ایمپی سی ایم اور لاسٹ کمیونکیشن وید باڈی سی ایو مین باڈی سی ایو آ رہا ہے ایک سو چالیس والا یو زیرو ایک سو بیتالیس ہے لاسٹ کمیونکیشن وید مین باڈی سی ایو اس کے اندر بھی وہ یہی بتا رہا ہے کہ اون پر یو زیرو ایک سو سو والا جو ہے ای سی ایم کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کمیونکیشن کا بھی ہو سکتا ہے نیچے یوزیرو ایک سو چالیس ہے وہ باڈی کنٹرول اسی یو کا بھی مسئل ہو سکتا ہے اور کمیونکیشن کا بھی مسئل ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم سٹیرنگ اینگل سنسر اور ایر جو سٹیرنگ اینگل سنسر ہے اس کے ایک اور تین نمرتار چیک کریں گے ٹھیک ہے وہ جنکشن کنیکٹر ای پچپن کے اندر جو ہے ای پچپن جنکشن کنیکٹر ہے اس کی دس اور ایکیس نمرتار کے اندر چیک کریں گے ادھر تک تار اس جنکشن کنیکٹر تک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یہ جنکشن کنیکٹر ہے کین جنکشن کنیکٹر ہے اور ای پچپن اس کنیکٹر کا نام ہے اور اس کا پار نمبر ہے اور گریہ کلر کا ہے اور یہ سٹیرنگ اینگل سنسر کا جو کنیکٹر ہے اس کی دو اور تین نمرتار ہے یہ ای ایک سو پندرہ کنیکٹر ہے اور بلیو کلر کا کنیکٹر ہے اس کا پار نمبر یہ ہے یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دو وائریں جو ہیں یہ جنکشن کنیکٹر کے اندر ہم نے چیک کرنی ہے جو ڈش بورڈ کے اندر لگا ہوتا ہے ڈش بورڈ کو رموو کریں گے رموو کرنے کے بعد اس کے نیچے پراپر ایک جنکشن کنیکٹر ہوتا ہے اس جگہ پہ چیک کریں گے یہ جو ریڈ کلر کی لائٹ بلنگ کر رہی ہے یہ اس جگہ پہ جنکشن کنیکٹر ہے یہ مطلب کہ جو ڈیک سسٹم ہے اس کی بیک سائیڈ پہ جنکشن کنیکٹر لگا ہوتا ہے اس کو ہم چیک کریں گے اس کے اندر یہ کانٹینیوٹی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے دو اور تین کی ٹھیک ہے اور یہ جنکشن کنیکٹر ہے یہ اس جگہ پہ ہے یہ ریڈ کلر کی لائٹ بلنگ کر رہی ہے یہوں پر لکھا ہوگا ہے نمبر ٹو کین جنکشن کنیکٹر کیونکہ یہ جنکشن کنیکٹر ہر کمپیوٹر کے اندر جو ہے نا اس کی واہریں جا رہی ہوتی ہیں یہ مین کین کمیونکیشن کا کنیکٹر ہے جنکشن کنیکٹر ہے پھر ہم ای سی ام پاور سٹیرنگ ای سی یو ایس سمبلی اس کے سات اور آٹھ نمبر تار چیک کریں گے بی گریپ ہے اور سات نمبر اور آٹھ نمبر تار چیک کریں گے یہ سات اور آٹھ نمبر اسی جنکشن کے اندر چیک کریں گے جو نمبر ٹو کین جنکشن کنیکٹر ہے اس کی نو اور انتیس نمبر تار کے اندر ہم چیک کریں گے یہ جنکشن کنیکٹر ہے اس کی نو اور بیس نمبر تار ہے اس کے اندر ہم کانٹینیوٹی چیک کریں گے کہ کانٹینیوٹی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یہ بھی وہی جنگشن کنیکٹر ہے جو پہلے میں نے بتایا تھا اسی کنیکٹر کے اندر نو اور بیس کے اندر یہ اسیم کے اسیم کے دونوں وائر آ رہی ہیں یہ وہ بی کنیکٹر ہے پاورہ سٹیرنگ اسی یو کا ای چالیس ہے بلیک کلر کا ہے اور سات اور آٹھ نمبر اس کی وائر ہے یہ اس جنگشن کنیکٹر کے اندر جائے گی یہ آپ کا جو کمبینیشن میٹر ہے کلیسٹر میٹر اس کی بیک سائٹ پہ پاورہ سٹیرنگ اسی یو لگا ہوتا ہے اس کا یہ بی نمبر کنیکٹر ہے اس کی دونوں وائر ہیں اسی جنگشن کنیکٹر کی اندر جائیں گی یہ مین باڈی سے یو ہے اس کی چودہ اور تیرہ نمبر چاہر جو ہے ہم اسی جنگشن کنیکٹر تک چیک کریں گے چودہ اور تیرہ نمبر طاہر ہے باڈی سے یو کی مین باڈی سے یو کی یہ نمبر dispo 2 ہے یہ کنیکٹر ٹو ہے جنکشن کنیکٹر اس کی آٹھ اور انیس نمبر وائر ہے کین جنکشن کنیکٹر کا جو ای پچپن کنیکٹر ہے اس کی آٹھ اور انیس نمبر تار کے اندر یہ مین باڈی سے یوں گئے دونوں وائر جا رہی ہیں آٹھ اور انیس نمبر پہ آ رہی ہیں اور اس کی بھی لوکیشن وہی ہے سارے جو کین کمیونکیشن کا مین کنیکٹر ہے وہ نمبر ٹو کین جنکشن کنیکٹر ہے یہ مین باڈی سے یوں کا نیچے کنیکٹر لگا ہوئے جو اندر والا فیوز باگس ہے اس کی نیچے والی سائیڈ سے آپ چیک کریں گے تو دو کنیکٹر لگے ہوتے ہیں یہ تیس پن کنیکٹر ہے اس کی تیرہ اور چودہ نمبر تار جو ہے وہ آپ کی کین کمیونکیشن کے جنکشن کنیکٹر کے اندر جا رہی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جو لائٹ بلنگ کر رہی ہے یہ آپ کے اندر والا فیوز باگس ہے اس کے نیچے والی سائیڈ پہ دو گریپ لگے ہوتے ہیں جس سائیڈ پہ فیوز لگے ہوتے ہیں اسی سائیڈ پہ دو گریپ لگے ہوتے ہیں یہ اس گریپ جو تیس پن والا کنیکٹر ہے اس کی دونوں جو وائر ہیں وہ جنکشن کنیکٹر کے دو نمبر جو جنکشن کنیکٹر ہے اس کے ان پر جا رہی ہیں اس کے بعد ہم ای سی ایم کا چیک کریں گے انجن کنٹرول میڈیول کا چیک کریں گے اس کی 29 13 نمہ تار 29 یا 13 نمہ تار ہوگی یا 9 یا 8 نمہ تار ہوگی یا 49 یا 41 نمہ تار ہوگی اس کے بعد کین کنیکٹر جو جنکشن کنیکٹر ایک نمہ ہے وہ جو اکسلیٹر پیڈل کے ساتھ اوپر گرپ کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے اس کنیکٹر کے اندر جائے گا سب سے پہلے چھیں اور ستارہ نمہ تار کے اندر جائے گا اگر ادھر تک اوکی دونوں کے انہائیو کے ان لو اوکی بلیک کلر کا ہے یہ بلکل اکسلیٹر پیڈل کی جو ویرنگ آتی ہے اس کے اوپر یہ جنکشن کنیکٹر لگا ہوتا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ لوکیشن کے اندر بھی یہی بتا رہا ہے اس جگہ پہ یہ جنکشن کنیکٹر لگا ہوتا ہے اور یہ اس یو کا جو ایسی ایم ہے اے چالیس ہے کنیکٹر اور بلیک کلر کا ہے اور اس کی تیرہ نمہ تار چھبیس نمہ تار یہ جو ہیں کین ہائی اور کین لو کی ہے اس جنکشن کنیکٹر سے لے کے اس جنکشن کنیکٹر سے لے کر اس ایسی ایم تک ہم کانٹینیوٹی چیک کریں گے یہ باہر فیوز باکس کے ساتھ کمپیوٹر لگا ہوتا ہے چھوٹا جو گریپ ہے اے والا گریپ جو چھوٹا ایسی ایم کا گریپ ہے اس کے اندر آئیں گی آپ لوکیشن چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ بریک مڈیول ہے انٹی لاک بریک سسٹم ہے ای بی ایس کنٹرول مڈیول ہے اس کی چودہ نمبر تار اور پچیس نمبر تار ہے یہ چودہ اور پچیس نمبر کین آئی اور کین لو کی وائر ہے یہ آپ نے سب سے کین کے جنکشن کنیکٹر جو نمبر ون ہے اس کی سولہ اور پانچ نمبر تار کے اندر چیک کرنی پڑے گی کہ کانٹینیوٹی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اگر اس کے اندر کانٹینیوٹی آ رہی ہے اس سے جو آؤٹ ہو رہی ہے بارہ اور ایک نمبر تار ہے اس کے اوپر بھی چیک کریں گے دیکھیں وہ کنٹو نیوٹی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی پانچ اور سولہ نمبر وائر ہے جنکشن کنیکٹر جو کین کا نمبر ون ہے اس کی پانچ اور سولہ نمبر وائر ہے یہ بھی بالکل اسی اکسیلیٹر پیڈل کے ساتھ جو ہے اسی کنیکٹر کے اندر یہ ہے نمبر ون جنکشن کنیکٹر جو ہے اس کے اندر ہے کین آئی کین لو کی وائر جا رہی ہیں پھر اس کے بعد یہ بریک اکسیلیٹر اسمبلی جو ای بیز یونٹ ہے اس کا گریپ ہے اے اٹھتالیس ہے بلائک کلر کا گریپ ہے اس کی چودہ اور پچیس نمبر جو وائر ہے وہ کین آئی اور کین لو کی ہے ای بیز یونٹ کا جو گریپ ہے اس کی چودہ اور پچیس نمبر جو بتا رہے ہیں اس کی کین آئی اور کین لو کی ہے یہ لوکیشن بھی بتا رہے ہیں یہ آپ گاڑی کی رائٹ سائیڈ پہ یہ بھی یونٹ لگا ہوتا ہے اس کا یہ گریپ کا لوکیشن بتا رہے ہیں یہ جو رائٹ کلر کی لائٹ بلنگ کر رہی ہے یہ نمبر ون کین جنکشن کنیکٹر ہے کین کے جنکشن کنیکٹر ہے اور نمبر ٹو جو ہے پہلے جو سب سے پہلے ویڈیو کی اندر یہ نمبر ٹو جنکشن کنیکٹر ہے یہ نمبر ون جنکشن کنیکٹر سے جو دو وائر آ رہی ہیں وہ نمبر ٹو جنکشن کنیکٹر کے اندر دونوں وائر وہ چیک کرنی ہے یہ دونوں وائر چیک کریں گے یہ دونوں جنکشن کنیکٹر کے اندر آپس میں کانٹینیوٹی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یہ جنکشن کنیکٹر کے ساتھ جنکشن کنیکٹر نمبر ون ہے اس کی ایک اور بارہ نمبر جو وائر ہے وہ والے ایک اور بارہ نمبر وائر جو ہے وہ آپ دوسرے جنکشن نمبر ٹو جو ہے اس کے وائر کے اندر ہم جائے کھنگیں یہ جنکشن کنیکٹر نمبر ٹو ہے ای پچپن ہے اس کی پانچ اور سولہ نمبر تار کے اندر کانٹینیوٹی چیک کریں گے کہ یہ دونوں کن جنکشن جو ہے جنکشن نمبر ون اور جنکشن نمبر ٹو یہ آپس میں ان دونوں کی آپس میں دو وائریں کانٹینیوٹی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اگر نہیں آ رہی ہوگی تو پھر بھی مسئلہ آئے گا لیکن ان دونوں کے اندر بھی کانٹینیوٹی آ رہی ہے یہ آگے میں ساری ڈیٹیل بتاؤں گا یہ جو گری کلر کا آپ کو بتایا تھا یہ کین جنکشن نمبر ٹو ہے یہ وہاں پر بلور کا جو سب ہے ہے اس کے ساتھ پر لگا ہوتا ہے اس کے اندر سارا کین ہائی اور کین لو کا کنیکشن ہوئے ہوئے ہیں ہر ای سی ام کین ہائی اور کین لو کی جو وائر آتی ہے وہ اس کنیکٹر کے اندر آتی ہے اس کنیکٹر سے آگے ایک ہو کے پھر ڈیل سی جو ڈیٹا لنک کنیکٹر ہے اس کے اندر جاتی ہے پھر جو کین نمبر ون جو جن جنکشن کنیکٹر ہے وہ آپ کے سامنے یہ نیچے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بارڈی کے ساتھ ہی ایکسیلیٹر پیڈل والی وائر کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے جس کے اوپر ٹیپ ہوئی ہوئی ہے یہ بالکل کونے میں ہوتا ہے رائٹ شائٹ پہ یہ در ایکسیلیٹر پیڈل کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ اوپر والا گریپ ہوتا ہے جو باہر سے کنٹنیوٹی ایسی ایم انجن کنٹرول میڈیول اور بریک کنٹرول میڈیول کی اس جنکشن کنیکٹر سے ہو کے پھر اس کنیکٹر کے اندر آتا ہے یہ نیلے کلر کی وائر ہے یہ بارڈی کنٹرول میڈیول ہے جو فیوز باکس ہے انہر والا اس کی یہ والا جو کنیکٹر ہے اس کی وائر کے اندر دو کے انہائی اور کے ان لو کے وائر آ رہی ہیں یہ دیل سی کنیکٹر ہے ڈیٹر لنک کنیکٹر ہے اس کی چار چودہ نمبر طہار ہے سوری چار اور چودہ نمبر طہار نہیں ہے نیچے سے تین نمبر اور اوپر سے بھی تین نمبر طہار ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر کن ہائی اور کن لو کی کنٹنیوٹی آنی چاہیے یہ سی ایو کا ایک کنیکٹر ہے انجن کنٹرول میڈیول کا اس کی یہ دونوں وائریں کین ہائی اور کین لو کی بھی اس کیوں پر آئیں گی یہ ایک کنیکٹر ہے اسی ایم کا جی آپ چیک کر سکتے ہیں میں اس گاڑی کے اندر سکینر لگایا ہوئے سکینر کنیکٹ ہوئے ہوئے ٹھیک ہے یہ موڈل میں نے سیلک کیا ہے اور کمنکیٹ کر رہا ہے ابھی چیک کرتے ہیں کہ کس چیز کو اٹھایا ہے اس نے انجن ایسٹیل کو اٹھایا ہے اے بی ایس اٹھا دیئے ای پی ایس اٹھا رہا تھا اے بی ایس بھی نہیں اس وقت اٹھا رہا تھا ایسٹیل بھی نہیں اٹھا رہا تھا اور ای پی ایس بھی نہیں اٹھا رہا تھا اور ائر کنڈیشن بھی نہیں اٹھا رہا تھا لیکن ابھی یہ اٹھا رہا ہے امولیزر اٹھا رہا ہے ائر بیک بھی اٹھا رہا ہے مین باڈی سے یو بھی پاور سوست یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اٹھا رہا ہے اور گاڑی ماشاء اللہ کے آپ کے سامنے اس کی کین آئی اور کین لو کا جو جنکشن کنیکٹر تھا وہ لوس تھا یہ میسٹرنگ کے اوپر ہیمبر کر رہا ہوں لیکن گاڑی بلکل ہو کیا بھی کوئی پرابلم نہیں آ رہی تو یہ صرف لوس کنیکشن کے وجہ سے یہ گاڑی ٹربل کر رہی تھی